بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضانہ چاہیے آپ کے سامنے موجود توجہ کیجئے محترم شیخ الوظائف السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھیں اللہ تعالیٰ ابقری رسالہ اور ابقری دفتر اور آپ کے تمام نظام کی حفاظت فرمائیں آمین ابقری رسالہ شایع پر آپ کا جتنا بھی شکریہ دا کیا جائے کم ہے ابقری رسالہ نے ہمیں درس اور عمال کی طرف لگا دیا ہمارے گھر میں اب سکون ہے تمام گھر والے نماز اور بالحصوص قرآن پڑھنا شروع ہو گئے ہیں ہم تنگ دستی کا شکار تھے اور راشن کا کوئی حساب نہیں تھا کہ کب آئے گا اور کیسے آئے گا بھائی بے روزکار صرف والد کی جو تھوڑی بہت بڑھاپے کی کمائی آتی تھی اس پر گزارا تھا کوئی چیز آ بھی جاتی تو اس پر بلکل بھی برکت نہ ہوتی تھی مگر جب سے قرآن پاک کی روزانہ تلاوت اور مزید سورہ کوثر والا عمل کرنا شروع کیا ہے گھر میں برکت ہی برکت ہے سورہ کوثر واقعی ایک ہزانہ ہے بس کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے یہ عمل کیجئے عمل یہ ہے صبح و شام اول اور آخر سات مرتبہ درود پاک کے ساتھ ایک سو انتیس مرتبہ یعنی ون ہنڈرٹ ونٹی نائن ٹائمز سورہ کوثر پڑھی جائے اور گھر کے تمام راشن اور چیزوں پر دم کر دیں اس کے ساتھ اس میں آزم کی اس میں آزم کی دم شدہ برکت والی تھیلی جس میں پیسے رکھے جاتے ہیں اس پر دم کیا جائے تھیلی خود سلائی کر لیں یا دفتر مہنامہ اب کری سے حاصل کی جا سکتی ہے اگر آپ تھیلی کو خوشبو لگا لیں تو برکت میں مزید بہت زیادہ اضافہ ہوگا